سید سالار مسعودِ غازی کے نام سے جانتی ہے جانتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں بھائی حضور غازیِ پاک کو جانتے ہوں ہسٹری بتاؤں میں آپ کو غازیِ پاک کون ہے تاریخ سنو حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ رہو سے تقریباً 65 سال پہلے حضور سید سالار مسعودِ غازی پیدا ہوئے پہلے پیدا ہوئے حضور فاجہ غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت 18 سال کچھ مہینے میں ہو گئے یعنی 19 سال کے قریب حضور سید سالار مسعودِ غازی تھوڑا ذہن کو قریب کریں میں تاریخ بتا رہا ہوں غریب نواز کے اس ہندوستان میں آنے سے تقریباً 100 سال پہلے غریب نواز سے تقریباً 100 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا میرے مسعودِ غازی نے لہتا دیا تھا اب تو بولو مطلقے سبحان اللہ میں نے پوری تاریخ بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں انہوں نے رجمم بالغیب بات نہ بول دی ہو اندازے سے نہ بول دی ہو تخمینے سے نہ بول دی ہو سنو ایک سو بتیس سال پہلے پیدا ہوئے غریب نواز سے غوثِ آزم سے پینسٹھ سال پہلے پیدا ہوئے مقام اپنی اپنی جگہ ہے مرتبے اپنی اپنی جگہ ہیں لیکن اس ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً غریب نواز سے سو سال پہلے بہرائچ کی سرزمین پر اللہ کا وہ مقدس بندہ محمود گزنبی کا بھانجا سبکتگین کا نواسہ سید ساہو سالار کا لادلہ سطر معلہ کا نور نظر تاریخ جسے سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے وہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا گئے اور ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ تاریخ بتاتی ہے تقریباً بائیس راجہ غیر مسلم ایک جمع ایک ساتھ جمع ہو کر کے اس ایک مرد مجاہد کے لیے آئے تھے اور کیا شان ہے نوجوانی کا عالم ہے جوان ہے اٹھارہ سال کا قریل جوان ہے کیا بات ہے مسعود غازی کی کیا شان ہے میرے مسعود غازی کی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے مسعود غازی کا سلسلہ نصب جو ملتا ہے وہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جا کر کے ملتا ہے علی شیر خدا کے لادلے ہیں علی شیر خدا کے شہزادے ہیں خون بھی جسم کے اندر علی شیر خدا کا دول رہا ہے پہرائج کی سرزمین پہ کھڑے ہیں راجہ رام دیو بھی ہیں راجہ سہر دیو بھی ہیں راجہ رام چرن بھی ہیں بڑے راجہ سوہیل دیو بھی ہیں بڑے بڑے راجہ سب ایک ساتھ جمع ہو گئے دھوکے سے شہید کیا میرے مسعود غازی کو تاریخ بتاتی ہے اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے بہادری کا یہ عالم تھا جس طرح تلوار گھوماتے تھے میدان کا میدان صاف کر دیتے تھے ان کی رگوں میں بھی تو علی کا خون توڑ رہا تھا جال ظالم راجہوں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں یہ کسی طرح سے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں کس طریقے سے ان کو یہاں پر شہید کیا جائے زمین کی اندر کیلے گاڑتی گئیں ایک میدان میں ریت کی زمین ریتی بھی زمین تھی کیلے گاڑی گئیں اس کے اوپر سے ریت کو ڈال دیا گیا اور مسلمانوں سے چنگ ہو رہی ہیں یہ ظالم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں مسلمان ان کا منصوبہ نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ ظالموں صرف اس میدان سے بچ کر کے الگ ہٹ گئے اور مسلمان سیدھے چلے آ رہے ہیں جب اس میدان میں مسلمانوں کے گھولے پہنچے ان کے پیروں میں پیلے جب چُبھی تو گھوڑوں نے ادھر ادھر بدکنا شروع کیا بھاگنا شروع کیا بہت سے مسلمان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے میرے مسعود غازی کا ایک دیوانہ تھا جسے سکندر دیوانے کہتے ہیں جن کا مزار اس ناچیز نے دیکھا ہے مسعود غازی کے مزار شریف کے پچھم سیٹ میں جن کا مزار ہے جن پر موٹے موٹے ڈنڈے لٹکے ہوئے ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک پہچان سکندر دیوانے کے مزار کی جب بہرائے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا سکندر دیوانے میں انہیں مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہیں راجہ سوہیل دیب پہاڑ کی آڑ لیتا ہوا آیا اور سید صلی اللہ اور مسعود غازی کو دھوکے سے ایک ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کی پیسانی پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں ایک روایت میں آیا کہ ہلکوم پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں میرے مسعود غازی کے جسم پہ تیروں کے بہت تیر بہت زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں راجہ آپ کے دیوانے سکندر دیوانے نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا میرے مسعود غازی کو آنکھوں سے آسو نکل رہے اے سکندر دیوانے کے کہا کہ حضور آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرائیا آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرائیا آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا آپ کے بعد اب اسلام کا جھنڈا کون لہرائے گا آپ کے بعد میں اس پرچم اسلام کو کون بلند کرے گا مسعود غازی نے آکے کھولی دیکھا کہ سکندر دیوانہ رو رہا ہے آپ نے فرمایا مترو میرے دیوانے مترو بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے بڑی کوششیں کی گئی ہیں اس اسلام کو مٹانے کے لیے ابو جہل نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا ابو لہب نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا عطبہ نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا یزید نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے سوچا تھا کہ اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہیں پائے اے میرے سکندر دیوانے آنکھوں سے آسو مت مہا اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور اس اسلام کو بچانے کے لیے اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہتا ہے اللہ اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے مسعود غازی کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے سکندر دیوانے آنکھ کے بند ہونے والی ہیں اثر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے سید سالہ اور مسعود غازی سورج کنڈ کے نیچے بیٹھے ہیں اپنے سکندر دیوانے کی گود میں آرام فرماتے ہیں فرما رہے ہیں مجھے بڑی سکون کی نیند آ رہی ہے سکندر دیوانے سکندر دیوانے اپنی آنکھوں سے آسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا فرمایا ہم مت گھبرا اللہ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے تاریخ بتاتی ہے سید سالار مسعود غازی کی شہادت ہو جاتی ہے سکندر دیوانے نے بھی جامع شہادت نوش کیا اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سید سالار مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں اندھیری چھا جاتی ہے سید سالار مسعود غازی کے جسم کو تلاش کرنے کے لیے راجہ سحیل دیو نکلا لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا چھوڑو صبح کو تلاش کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس بندے کے جسم کو چھپا دیا اور کسی ظالم کی نظر سے سید سالار مسعود غازی کے جسم پہ نہیں پڑی حضرات بتانا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ شہید ہوئے میرے مسعود غازی اللہ کے نام پہ جان دی مسعود غازی نے مقام کیا ملا میرے مسعود غازی کو تاریخ بتاتی ہے جس ہستی کے قرب میں تم رہتے ہو جس شخصیت کے قرب میں تم رہتے ہو جسے دنیا حضور مخدوم اشرف سمنانی کہتی ہے طرح محبت سے بولے سبحان اللہ وہ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں مسعود غازی کی شان یہ ہے مسعود غازی کا مطاب یہ ہے مسعود غازی کا مرتبہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جتنا ان کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے پوری دنیا میں میں نے اتنا کہیں پر خضر علیہ السلام کو نہیں دیکھا خود مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں اللہ کا ولی فرماتا ہے اللہ کا مقدس بندہ فرماتا ہے وہ مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں جن کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ سال تک پورے نظام عالم کی چابیہ اللہ نے میرے ہاتھوں میں عطا فرما دی تھی وہ میرے مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ مسعود غازی کے دیار میں میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دن میں ستر مرتبہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا تھا ستر مرتبہ خضر علیہ السلام کے دیار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا کبھی بچے کی صورت میں کبھی جوان کی صورت میں کبھی بوڑے کی صورت میں فرماتے ہیں مخدوم اشرف سمنانی کہ جو بھی مسعود غازی کے دیار میں حاضری دے جو بھی سید سالار مسعود غازی کے روزے پہ حاضری دینا جائیں اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ وہاں ضرور پہرے کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے وہ ہے باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے ایک سال کے بعد میں بیٹا مر جائے باپ بھلا دیتا ہے ایک سال کے بعد میں بی بی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے لیکن دیکھ لو تاریخ اٹھا کے چار سو چوبیس ہجری کو شہادت ہوئی ہے مسعود غازی کی اور آج چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے